یمن کا بادشاہ ہے اس نے حکم جاری کیا کہ یمن والوں کو قتل کر دیا جائے اس لیے کہ یہ سب چند بزرگوں کو اور شخصیات کو برا بولتے ہیں واجب القتل ہے اور یہ رافضی ہیں جبکہ ان کا مقام بہت بلند ہے جی کہا گیا جی فلا 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 لوگوں کو یہ برا بولتے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے دلیل کیا ہے کہ ان کا مقام بلند ہے کسی نے کہا جی دلیل کہنے لگے دیکھو فلا باق کے اندر جو درخت انار کا لگا ہوا ہے اس کے انار کے اوپر ان کے نام شپے ہوئے ہیں خدرتی طور پر ان کے نام کندہ ہوئے ہیں اگر اللہ ان سے پیار نہ کر رہا ہوتا اگر اللہ کے نزی کے ان کا مقام نہیں ہوتا تو یہ درخت انار کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں جی بلالیا گیا محمدون سلاسہ تین محمد نامی ہمارے مشتہدین اس وقت میں جاؤ جواب دو جا کے دیکھا صاحب آنار کے پر واقعے اچھ نام لکھے ہوئے اللہ نے نام لکھ کے بھیج دیا ناروں پر تم انہیں بنا ملکے ہو انہوں نے کہا جی ہمیں تین دن چاہیے ہم تین دن کے بعد آپ کو جواب دیں گے تینوں دن انہوں نے روزہ رکھا میں ایک عارف کی خدمت پہ تھا جب کوئی بہت بڑی عظیم حاجت ہوتی ہے تو عارفہ کا دستور ہے کہ وہ روزہ رکھ کر دعا مانگتے ہیں میں نے ایک مزرگ سے پوچھا کہ کیا فلسفہ ہے کہ روزہ رکھ کر دعا مانگی جاتی ہے فرمانے لگے کہ روزہ رکھنے سے بدن میں شبہ ناک غزائیں زائل ہو جاتی ہیں تب دعا قبول ہوتی ہے سلمات پڑھ لیں محمد وآلہ بعض وقات ہماری دعایں قبول نہ ہونے کا ایک وجہ یہ ہوتی ہے عثر ہی نہیں ہو رہا زبان کے اندر بدن سے زائل ہو جانا چاہیے وہ تمام شبہ ناک غزائیں تو یہ تینوں دن انہوں نے روزہ رکھا اور تیسرے دن جب یہ روزہ ان کا تمام ہوا آپ انہوں نے آجات کی مولا کو پکارا مولا مدد کیجئے ہم آپ کے غیبت کے اندر ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں تو بہت دیر مراجعات کرتے رہے کوئی رہنمائی نہیں ہوئی تو تینوں اٹھے کے چلتے ہیں سہرہ میں پھر امام سے استخاذہ کرتے ہیں کے سامنے سے ایک مسافر کو آتے ہوئے دیکھا جس کا حلیہ انہیں بتا رہا تھا کہ طویل سفر سے لوٹنے والا ہے تو اس نے سواری سے اتر کے ان سے پوچھا کہ ہم پریشان لگتے ہو کہ ہاں ہماری پریشانی ہے اگر ہم اسی سے جا کے پوچھنا چاہتے ہیں جو ہماری پریشانی دور کرے گا کہنے لگے جی مجھ سے بیان کرو کہ نہیں آپ سے بیان ہم کیا کریں گے کہ نہیں بیان کرنے میں کوئی باق نہیں ہے اور کوئی عیب نہیں ہے اور جب بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا جا کر ان سے کہہ دو کہ یہ سارا یہ سارا جو دکھایا بتایا گیا ہے یہ دھوکہ اور فریب ہے اور یہ دھوکہ اور فریب اس طرح سے کہ اس بادشاہ کا فلان وزیر ہے اس کے گھر میں فلان صندوق ہے اور صندوق میں سانچے رکھے ہوئے ہیں جب یہ پھل چھوٹا ہوتا ہے تو اس پہ یہ سانچہ چڑھا دیتے ہیں جب اس پہ نقش آ جاتا ہے ناموں کا تو سانچہ اتار دیتے ہیں اب جب پھل بڑا ہوتا ہے تو انہی ناموں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے وہ نام اسی طرح بڑے ہوتے جلے جاتے ہیں تو جا کر فلان جگہ اور ایسے جب جا کر دیکھا گیا تو وہاں سے صندوق میں سے وہ سانچہ نکلا جس جو چڑھایا جاتا تھا پھلوں کے اوپر اور اس طرح سے تو جب وہ بتا کے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کون ہیں کہنے لگے میں وہ ہی ہوں جنہیں تم تین دن سے پکار رہے ہیں محمدو نے سلا سالہ آگے بڑھ کر کہا کہ آپ تیسرے دن آ کر ہمیں کیوں بتا رہے ہیں ہم تو تین دن سے آپ کو پکار رہے تھے کہنے لگے تم نے تین دن کی محنت کیوں مانگی تھی سلوات پڑھ لیں محمدو آل محمد تم نے اگر کہا ہوتا کہ تم نے اگر کہا ہوتا کہ ایک دن چاہیے ہمیں ایک لمحہ چاہیے تمہارا خود ایمان تین دن کا تھا تم مجھے تم مجھے تین دن بعد چاہتے تھے میں تین دن بعد سلوات پڑھ لیں محمدو آل محمد سلوات پڑھ لیں محمدو آل محمدو آل